بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بنا رہے ہیں قابلی پلاو اس کے لئے میں نے پانچ سو گرام چاول لیے پانچ سو گرام مٹل لیے دو درمیانے سائز کے پیاس انہیں سلائسز میں کٹ لیے دو درمیانے سائز کی گاجریں لے کے انہیں لمبا لمبا سا کٹ لیے سیونٹی فائیو گرام بادام لیے آدھا کپ پائل چار لونگ لیے مسالوں میں اکٹی بس پون زیرہ ساتھ آٹھ سبز الائچی دو بڑی الائچی نمک حسبیز آئیکہ لیں ایک ٹی بس پون چینی ٹو ٹی بس پون ادرک اور لسن کا پیس سیونٹی فائیو گرام کشمش ان مسالوں کو ہم گرائنڈ کر لیں گے ابھی ہم سب سے پہلے آئیل لیں گے جب آئیل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم کشمش فرائی کر لیں گے کشمش اب تقریبا فرائی ہو چکی ہے دیکھیں یہ ساری پھولی ہوئی ہے ابھی ہم اس کو نکال لیتے ہیں ابھی ہم بادان کو فرائی کر لیتے ہیں یہ بادان بھی فرائی ہو چکے ہیں ان کو بھی ہم نکال لیتے ہیں ابھی ہم گاجروں کو فرائی کر لیتے ہیں گاجروں کو فرائی کرتے ہوئے دو منٹ ہو گئے تھے پیاز میں پیاز پیاز کریں کو لچن اور ادرب ڈالے اپنے کے ایسے ہوئے مطن کھاشا ملتن کھاشا ماکن کھانے پھائیں دیکھیں مصال دالیں متر ملتا کچا ملتا ایک منٹ کے بعد اس میں نمک ڈال دیں گے اور ساتھ ہم پانی ڈال دیں گے پانی میں اتنا ڈال دیں گے اس کی یکیں بھی بن جائیں اور بعد میں ہم چیک کر لیں گے کہ اگر چاولوں کے حساب سے پانی کم ہوا تو ہم دوبارہ پانی ڈال لیں گے اسے اوپر سے کور کرنے لگیں جب تک مٹر نہ گل جائے ابھی یہ مٹر میں نے چیک کر لیے یہ گل چک ہے اور یہہنی بھی بچ گئی ہے جس میں ہمارے چاول گل جائیں گے اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو چاولوں کی گلنے کا تو آپ یہ یہہنی کو نکال لیں اور پھر ماپ کے ڈال لیں اب اس میں جو مسالہ ہم نے بچا کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیں گے اور اسے اوپر سے ڈاند لیں گے اور چاولوں کا پانی ڈائی ہو چکے ابھی ہم اس کے دام لگا رہتے ہیں ابھی میں یہ جو پھر آئی ہم نے گاجریں کی ہوئی تھی وہ ڈال رہی ہوں بدان پیشمیس دم 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 میکس دم 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 د